السلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورویزہ نیوز اور میں خوش آئیت صدیقی اچھے جی آج کی جو ویڈیو ہے یوت کے لیے بڑی زبردست ویڈیو ہے ینگ لوگوں کے لیے بڑی اچھی ویڈیو ہے یہ یہ ان ینگ لوگوں کے لیے چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں جن لوگوں کو اپنے ملک سے باہر جانے کا بڑا شاہک ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ دوسری کنٹری میں چلے جائیں اور دوسری کنٹری میں جا کے بہت سارے ڈھیروں ڈالر کمائیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے کس طریقے سے کمانا ہوتا ہے اگر تو آپ اسے صحی طریقے سے حلال طریقے سے کماتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اسے غلط طریقے سے کماتے ہیں چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں وہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ پیسہ کیسا رہے گا آپ لوگوں کے لیے بہرحال جی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں آج کل شوشل میڈیا پہ بہت زیادہ حل چل ہے کمبوڈیا کے بارے پہ میں نے بھی اسی طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا تھم میل جابز ان کمبوڈیا سیلری ایٹ ٹو ون تھاؤزن ٹولار میں نے بھی لگایا کیوں لگایا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس ویڈیو کی طرف آئیں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہے آپ کو فائدہ دینے والی ویڈیو ہے اسی وجہ سے میں نے بھی وہ تھم میل لگایا اب کمبوڈیا کے اندر گیم کیا ہے پتہ ہے آپ کو سب سے پہلی بات تمہیں یہ بتا دوں کمبوڈیا کا آج تک کوئی ورک پرمٹ نہیں ہے سب سے پہلی بات ہاں ویزٹ ویزا ضرور ہے وہ ویزٹ ویزا آپ وہاں پہنچ کر ایک سال کا ایکسٹنڈ کرا سکتے ہیں اور کمبوڈیا ایک ایسی کنٹری ہے ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں پہ عام رشوت چلتی ہے بہت سارے ملک آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ رشوت عام ہے کوئی بھی آپ نے لیگل کام آپ کا اگر ہے تو اس کو بھی کرانے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور اسی طرح کمبوڈیا بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی جائز کام ہے اس کو کرانے کے لیے بھی آپ پیسہ دیتے ہیں کمبوڈیا میں بھی ایسا ہی ہے اب ہو کیا رہا ہے کمبوڈیا کے اندر جو یہ کہہ کر لے کے جاتے ہیں آپ کو آپ اس ویزے کے جس کو کہ ورک پرمٹ کا نام دیا گیا ہے ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں آٹھ سے دس لاکھ روپیہ بھی آپ دیتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپیہ آپ کو سلری ملے گی اگر آپ تھوڑے سے پڑے لکھے ہیں تو اگر آپ کی سپیڈ فوٹی ہے فوٹی ٹو ہے ٹائپنگ کی تو آپ کو اتنی سلری مل جائے گی شرط یہ ہے کہ آپ کو انگلی شاتی ہو شرط یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہو شرط یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکے انگلیش میں کیوں کہ وہ آپ سے سکیم کرواتے ہیں چینیز بہت بہت زیادہ چینیز کمپنیز ہیں جو کہ سکیم کرواتی ہیں اور سکیم کروانے کے آپ کو وہ سلری دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں ایون دو تین لاکھ روپے سے بھی زیادہ سلری دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کس طریقے سے وہ آپ کو سلری زیادہ دیتے ہیں جس طرح آپ کسٹومر کو کابو میں کرتے ہیں جتنا آپ ان کو بزنس لے کے دیتے ہیں بزنس نہیں ہے فراڈ آئی ہے جتنا فراڈ سے آپ پیسہ ان کو کما کے دیتے ہیں وہ سکیمنگ سے وہ آپ کو بونس دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو بونس دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا کوئی بھی ہے وہ اس کا دماغ بڑا تیز ہے یہ کسٹومر کو گھیر لیتا ہے اس سے پیسے نکلوا لیتا ہے آن لائن ہوتے ہیں اس ہر چیز آپ کی کوئی شکل نہیں دیکھتا وہاں پہ آپ امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی سکیم کی کوئی اس کو لالچ دے رہے ہیں کسی بھی طریقے سے بہت سار سکیم ہیں اور سب یہ لوگ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں تو آپ کی شکل تو کوئی دیکھ نہیں رہا صرف آپ کی وائس جا رہی ہے تو وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہیک کرتے ہیں کرواتے ہیں یہ لوگ جو آپ سے کام لے رہے ہیں تو اس چیز کے آپ کا وہ پیسے دیتے ہیں لیکن یاد رہے یہ یاد رکھی ہے پیسہ تو آپ کمالیں گے ایک سال کے اندر وہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو جس دن چھاپے پڑھنے شروع ہو گئے انڈ ہو گیا اس دن سوچیں کیا ہوگا آپ نے جتنا بھی پیسہ کمائی ہوگا اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ جو ہے آپ کا لگ جائے گا وہیں پہ یا وہ آپ کو یرگمال بنائیں گے اور ہو رہا ہے ابھی یہ عام نہیں ہوا لیکن اب سٹارٹ ہو گیا یہ کم آپ کو یرگمال بنائیں گے آپ کے پیچھے والوں سے وہ پیسہ مگوائیں گے بے شک پھر آپ اپنی پروپٹی بیچیں یا آپ جو مرضی کریں آپ کو پیسہ دینا ہی ہوگا پھر آپ کی جان بچے گی اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کی جان بھی نہیں بچے گی ہاں کمبوڈیا کے اندر کام ہیں شریفانہ کام ہیں اچھے کام ہیں وہ کون سے کام ہے کیونکہ وہ ایک ٹوریسٹ پلیز ہے وہاں پہ ہوتلنگ کے اندر کام مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو اتنی سیلری نہیں ملتی زیادہ سے زیادہ تین سو ساڑھے تین سو ڈالر آپ کو سیلری مل جاتی ہے لیکن وہ بھی ورک پرمنٹ نہیں ہوتا ہوتا وہ بھی ٹوریسٹ ویزا ہے جس کو کہ وہ مالکان جو ہیں وہ ایک سٹینڈ کرواتے ہیں کیونکہ ان کو طریقے آتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچی ہے اس سے اچھی اگر آدھی روٹی کھا لیں گے آپ گھر میں اپنے گھر کے اندر اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر تو وہ زیادہ بہتر ہوگی باقی آگے آپ کی مرضی ہے میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے میں نے آج تک کبھی کوئی غلط انفرمیشن نہیں دی آپ لوگوں کو جو بھی میرے پرانے مجھے دیکھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں غلط انفرمیشن نہیں دیتا ہمیشہ وہ انفرمیشن دیتا ہوں جو حقیقت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو حقیقت پسند ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ بیشنا اور جھوٹ خریدنا جو ہے وہ بڑا پسند ہے اور اسی ویڈیو میں اب بہت سارے لوگ مجھے جھوٹا بھی کہیں گے ہنڈر پرسنٹ آپ خود کمنٹ پڑھ لیجئے گا کیونکہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے کہیں آپ جھوٹا مجھے لیکن جو میں نے بات کہی ہے اگر اس کو آپ نے ٹرائی کے طور پر ازمانہ ہے تو کام کیجئے پیسے خرچ کریں ویزٹ ویزا لیں بہت سستہ ہے ویزٹ ویزا لیں اور جائیں اور جا کے خود دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لوگ آر ریڈی ان کی فیملی سویمبر جو ہیں آر ریڈی وہاں پہ پھنس چکے ہیں ان لوگوں نے یہ ارگ مال بنایا ہوا ہے لیکن وہاں تو نہ تو آپ کی کوئی ان لوگوں کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا نہ تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے عزیز و قارب کی آپ کے ریلیٹیف کی نہ ہی وہاں پہ گورنمنٹ کرے گی آپ کی ہیلپ یہ یاد رکھیے اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ ٹرائی کریں آپ جائیں کمپوڈیا کمپوڈیا جا کے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو ایسے سے ایجنٹس ملیں گے وہاں پہ کہ وہ آپ کو فوری طور پہ ہاتھوں ہاتھ کہیں گے جی میں آپ کو ابھی کام پہ لگواتا ہوں آپ کو کاموڈیشن بھی ملے گی آپ کو کھانا بھی ملے گا لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو وہ آپ کو ان چینیز لوگوں کو دے گا اور آپ کا فائیف ہنڈر ٹو ایٹ ہنڈر ڈالر ان سے وصول کرے گا تو آپ بڑے خوش ہوں گے آپ اس کا پچاس مرتبہ شکریہ بھی ادا کریں گے کہ بہت شکریہ جی آپ نے میری مدد کی مجھے آپ نے جوب دلوائی بات وہی آ جاتی ہے نہیں یقین تو کر کے دیکھئے آپ کو فوری طور پہ جوب ملے گی کہاں پہ ملے گی ایسی جگہ پہ ملے گی جو میں نے یہ جگہ بتائی ہے تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور بہت ساروں کو نہیں آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ